اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے آپ سا امیدہ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے ہستے کھیستے مسکراتے ہوں گے دوستو عرضت امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست عدب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا کہ امام صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ دوستی کی حقیقت کیا ہے دوستی کس قسم کا رشتہ ہے تو امام علیہ السلام نے ارشاہ فرمایا کہ یاد رکھنا کہ دوستی صرف رشتے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک احساس ہے دو شخصیات کے بیچ اس احساس کا نام ہے دوستی جب اس احساس کے وسیلے سے ان کا آپس کے درمیان کا فاصلہ ختم ہو جائے تو وہ دو شخصیات جو ہیں ان کے درمیان دوستی پیدا ہو جاتی ہے دوستی کا احساس شروع ہو جاتا ہے تو دوستی جناب ایک چلک کا نام ہے جب آپ نے کسی انسان سے دوستی کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے اس اگلے انسان کے نظریہ سمجھنے پھر اس اگلے انسان کے نظریہ سمجھ کر آپ نے اس انسان کو اپنا بنانے کی کوشش کرنی ہے تب آپ اس کا دوست بنا پائیں گے دوستی جناب ماں اور بیٹے کے درمیان جو چیز ان دونوں کو جوڑے رکھتی ہے اس اساس کا نام ہے دوستی باپ اور بیٹے کے درمیان جو چیز ان دونوں کے درمیان تلق پیدا رکھتی ہے اس اساس کا نام ہے دوستی چھو میاں اور بیوی کے درمیان آپس کے جو اختلافات ہیں وہ جب ختم ہو جائیں گے ہو جائے گی اور عزت امام علیہ السلام کا فرمان عظم ہے کہ دنیا کا غریب ترین نسان وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو اور دنیا کا امیر ترین شخص وہ ہے جس کے پاس ایک اچھا سچا اور ایماندار دیاندار مخلص دوست ہو تو جناب آپ نے سب سے زیادہ کوئی سے کرنی ہے یونیورسٹی مائیں دوست بنائیں جوائے کریں چل ماریں اور پڑھیں چل کریں چل کریں چل کریں اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جناب دوستی ہر رشتے کی روح ہے ٹھیک ہو گیا دوستی ہر رشتے کی روح ہے اگر کسی بھی رشتے میں سے دوستی کو ختم کر دیا جائے تو جناب وہ رشتہ مرنے لگتا ہے تو وہ رشتہ کسی کام کرنے رہتا تو جناب آپ نے زیادہ سے زیادہ دوست بنانے اچھے دوست بنانے مطلبی چول دوست نہیں بنانے جو آپ کو بلٹے کاموں پہ لگائیں اچھے دوست بنانے آہ نیاتوارے کام نہیں کرنے ہیں دن میں جاگتا ہے دیکھو پھر کہتا میرا میدہ خراب ہے دن میں جاگتا ہے پھر کہتا میرا میدہ خراب ہو گیا مجھے پیچس لگے ہوئے مجھے موشن لگے ہوئے تابا تابا پانی دیا پی جانا